اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو گلوبل سکول سسٹم کی طرف سے محمد فیض رسول فیض ایک نئے ویڈیو لیکچر کے ساتھ آپ سے مخاطب ہے دسویں جماعت کے تمام طلابہ کو اسلامیات کے اس آن لائن لیکچر میں خوشمدید کہتے ہیں ادرس و رابع جز حجیم صورت الاحضاب رکوع نمبر تین کے آج ہم مختصر سوالات و جوابات کریں گے اور ٹیکس بک پر آپ کا پیج نمبر ہے تھرٹی تھری آگے بڑھتے ہیں بیٹا اس رکوع کے مختصر سوالات جو ہیں وہ ایڈیشنل ہم نے آپ کے لئے بنائے ہیں کہ چانس بن سکتا ہے کہ ایسے سوالات بھی پیپر میں آ سکتے ہیں اگرچہ اس کے مشکی سوالات جو ہیں وہ موجود نہیں ہیں صرف آیات دی گئی ہیں مشک میں لیکن ہم نے اضافی کچھ سوالات آپ کے لئے تیار کیے ہیں تاکہ آپ اچھے طریقے سے اگر اس لیسن میں سے کوئی معروضی سوال آپ کے لئے مختصر سوال بنا لیا جاتا ہے کانسیپچول ایڈیشنل تو آپ اس کو حل کر سکیں تو چلتے ہیں اپنے پہلے سوال کی طرف سوال نمبر ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ بیٹا اس کا ترجمہ جو ہے وہ آ سکتا ہے دو نمبر کا اور ایک میں بات اور آپ کو بتا دوں شارٹ قویسچن میں بھی یہ آ سکتا ہے اور یہ آیت اگر مکمل آ جاتی ہے آیات کے پورشن میں تو اس کے تین مارکس ہوں گے تو تین نمبر کی بھی آ سکتی ہے یہ آیت کمپلیٹ اور دو نمبر کے شارٹ قویسچن میں بھی اس آیت کا ترجمہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے تو آئیے اس کے ترجمہ کی طرف بڑھتے ہیں جواب ہے انورٹڈ کاماز میں دیکھئے گا تم کو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنی بہتر ہے بچو ایک تو ترجمہ ہے یہ اس کا ایک اور ترجمہ بھی آپ آسان الفاظ میں کر سکتے ہیں وہ یہ ہوگا کہ تمہارے لیے تحقیق کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے یہ بھی ترجمہ آپ کر سکتے ہیں جی تو اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں آج کا ہمارا دوسرا سوال غزوہ خندق کی فتح کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو کس انام سے نوازا بہت امپورٹنٹ سوال ہے اور آپ کے لیے یہ سوال آ سکتا ہے اگرچہ اس کے ایکسرسائز میں یہ سوال موجود نہیں ہے لیکن یہ سوال آ سکتا ہے تو کیا انام اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا جواب مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک خاص انام انائت فرمایا وہ یہ تھا کہ غزوہ خندق کی فتح کے بعد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو آئندہ کے لیے یہودیوں کی بستیوں یعنی خیبر وغیرہ کی خوشخبری سنا دی یہ خیبر کا نام اس لیے لیا کہ جہاں وہ آباد تھے اس بستی کا نام خیبر تھا اور مسلمانوں کو ان کی اس زمین کا وارث بنا دیا گیا جس میں انہوں نے یعنی کنوں نے یعنی مسلمانوں نے ابھی قدم بھی نہیں رکھا تھا یعنی ابھی تک وہاں پہنچے نہیں تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی کہ اس کے مالک جو ہے وہ تم ہو اللہ تعالیٰ نے ان کے مال کا ان کی زمین کا اور ان کی وہ زمین جس میں تم نے ابھی تک قدم بھی نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے اس کا تمہیں وارث بنا دیا ہے یہ انام کے طور پر یعنی مالِ غنیمت کے طور پر پھر یہ ان کے پاس یہ اس کے وارث بھی بن گئے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے وارث بنے اور جو بھی مال ملا وہ غنیمت کے طور پر پھر تقسیم بھی ہوا جی تو آگے بڑھتے ہیں آج کا ہمارا سوال نمبر تین کافروں کی فوج دیکھ کر مسلمانوں کی کیا حالت ہوئی تھی تو بچوں یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے بعض بچے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید مومنین ڈر گئے یا اس طرح کا کچھ ان کے ذہن میں یہ بات چل رہی ہوتی ہے ایسی بات نہیں ہے بلکہ اس حالت میں بھی مسلمانوں نے مومنین نے اللہ سے کوئی گلہ شکوہ نہیں کیا اور کیا حالت تھی آئیے دیکھتے ہیں جواب آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے مسلمانوں کی حالت کے بارے میں مسلمانوں نے جب دشمن کی افواج کو دیکھا تو پتہ کیا کہنے لگے یہ غزوہ احضاب کے موقع پر اور غزوہ احضاب کا دوسرا نام غزوہ خندق بھی ہے تو پتہ ہے کیا کہنے لگے کہ یہ تو وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے وعدہ کیا تھا اور یہ بھی کہنے لگے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سچ کہا تھا اور اس سے ان کے ایمان اور عطاعت میں اور اضافہ ہو گیا آیت میں اللہ ایمانم و تسلیمہ کے الفاظ ہیں کہ ان کا ایمان اور عطاعت میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا ایمان یعنی یقین اور عطاق سے مراد یہاں پر فرما برداری ہے تو یہ کون سا وعدہ تھا یعنی یہ ان صحابہ کے بارے میں جو کہ ہم اپنے پچھلے رکوع میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ بہت سے صحابہ ایسے تھے جنہوں نے مندت مانی تھی جو کہ غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر ہمیں پھر کہیں موقع ملا اللہ نے یہ اس طرح کی سیچویشن ہمیں پھر عطا فرمائی تو ہم کبھی بھی پیچھے نہیں اٹھیں گے اور صفحے اول میں ہم جا کے ہم جو ہے وہ کفار کے ساتھ جنگ بھی کریں گے اور اپنی جان اللہ کی راہ میں قربان بھی کر دیں گے تو جب یہ سارا سینیریو جو ہے انہوں نے دیکھا مومنین نے تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو وہی وعدہ ہے اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے کہ تم تمہیں موقع دیا جائے گا اور اللہ تعالیٰ نے اس پر رضا مندی جو ہے وہ کا اظہار کیا کہ ٹھیک ہے ان لوگوں نے یہ بات کی ہے کہ اگر ہمیں موقع ملا تو ہم اپنی جان نچھاور کر دیں گے اور پھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے بارے میں گواہی بھی دی ایسا نہیں ہے دیکھیں اللہ نے کتنا بڑا انام دیا اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے اپنی منت مانی تھی من المؤمنین رجال یعنی وہ لوگ مومنین میں سے بہت سے ایسے شخص ہیں کہ صدقو ما آہد اللہ یعنی جو انہوں نے اللہ سے اہد کیا تھا نا اس کو انہوں نے سچ کر دکھایا اور اس کی گواہی دیکھیں کون دے رہے ہیں اللہ نے قرآن میں ان کی گواہی دی ٹھیک ہے تو اس وقت مومنین کا کہنا یہ تھا کہ اللہ نے بے شک یہ وہی وعدہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ کیا اور اس وعدے کے پورا ہونے پر کہ اللہ نے انہیں ایک موقع انایت اور فرما دیا ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں اپنی جان قربان کر سکیں تو ان کے ایمان میں اور عطاعت میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا میں امید کرتا ہوں آپ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے اور آگے بڑھتے ہیں سوال نمبر چار وَقَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْكِتَالِ اس کا ترجمہ لکھنا ہے جواب ہے آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے انورٹڈ کاماز میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اور خدا مومنوں کو لڑائی کے بارے میں کافی ہوا خدا مومنوں کو لڑائی کے بارے میں کافی ہوا اب اس کا ترجمہ آ سکتا ہے اور یہ دو مارکس کا آپ کو یہ بھی آیت جو ہے وہ آ سکتی ہے آگے بڑھتے ہیں بیٹا سوال نمبر پانچ آج کے اس لیکچر کا آخری سوال سوال نمبر پانچ غزوہ احضاب میں کس قبیلے نے اہد شکنی کی تو آئیے اس کا جواب دیکھتے ہیں کیونکہ بہت سے قبائل جو ہیں وہ مدینہ کی اطراف میں آباد تھے جواب اس کا یہ ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اہد شکنی کس قبیلے نے کی آئیے آپ کو بتاتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں آپ کو ہیڈنگ نظر آ رہی ہے مسلمانوں کے ساتھ اہد شکنی غزوہ احضاب میں قبیلہ بنو قریزہ نے اس کی پروننسیشن کیا ہوگی بنو قریزہ بنو قریزہ جی تو غزوہ احضاب میں قبیلہ بنو قریزہ نے مسلمانوں کے ساتھ اہد شکنی کی شکن means اہد شکنی یعنی اپنے وعدے کو توڑ دیا اپنے وعدے کو توڑ دیا اہد شکنی کی یعنی جو معاہدہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا تھا کہ ہم آپ کے خلاف کوئی سازش نہیں کریں گے ہم آپ کے خلاف کسی کی ہیلپ نہیں کریں گے ہم آپ کے خلاف کسی کا ساتھ نہیں دیں گے تو بچو یہ جو سلسلہ ہے اس میں انہوں نے اہد شکنی جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی تو آج کا جو ہوم ورک طائری ہے اس کی طرف ہم بڑھتے ہیں تمام مختصر سوالات و جوابات نوٹ بک پر لکھنے ہیں اور یاد کرنے ہیں مشکی الفاظ مانی جو ہیں وہ ٹیکس بک سے آپ یاد کریں گے تو بچو آج تک کے لیے اتنا ہی نیکسٹ لیسن تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ فی امان اللہ